جی بیٹا جی آج کا جو مارا جو ٹاپک ہے وہ چیپٹر نمبر ون دنمبر سسٹم یعنی نمبر سسٹم اگر بورڈ پوائنٹ آف یو سے دیکھا جائے تو بیٹا مارا جو بورڈ ہے جو بائس ہے وہ گجران والا ہے تو گجران والا کے لئے آج سے بیٹا اس چیپٹر میں سے ایک ایم سی کی ہو جائے اور تین شارڈ پویشن ہے کیونکہ بیٹا اس چیپٹر میں لانگ پویشن تو آنا نہیں ہے تو بیٹا ہم نے ایم سی کیوز اور شارڈ پویشن کو ہی دیکھنا ہے تو بیٹا جتنی بھی آج میں تھیوری آپ کو بتاؤں گا اس چیپٹر کی تو بیٹا آپ لوگوں نے اس کے اندر سے ہی یعنی اگر آپ اس تھیوری کو کر لیں گے تو بیٹا اس کے اندر سے آپ کے ایم سی کیوز بھی سال ہو جائیں گے اور شارڈ پویشن بھی سال ہو جائیں گے جی بات کر رہے ہیں بیٹا نمبر سسٹم کی چپٹر کا نام نمبر سسٹم ہے تو بیٹا سب سے پہلے نمبر کیا آتا ہے یعنی لکھا ہوا ہے what is a number یعنی نمبر ایک ایسا ورلڈ ہے ایسا ایک سیمبل ہے جو ریپریزنٹ کرتا ہے ایک سپیسیفک اماؤنٹ کو یا پھر قوانٹی کو یعنی کسی بھی قوانٹی یا کسی بھی اماؤنٹ کو ظاہر کرنے کے لئے بیٹا نمبر یوز کرتے ہیں یعنی for example five kg آئل ہے جو five kg ہے یہ بتا رہی تھے بات ہو رہی تھی ماری نمبر کی یعنی 5 kg آئل کی بات ہو رہی تھی تو five kg آئل ہے یعنی جو five ویڈ نمبر ہے جو آئل ہے وہ ایک قوانٹی ٹوہ چاہر کرتے ہیں۔ تو نمبر کی بات کچھ بھی ہوتی ہے تو tips ٹائپ صاف نمبر تو ٹائپ صاف نمبر ہمارے پاس بٹا ریشنل نمبر ہے جو فرس ٹائپ ہے اس کے بعد جو سیکنڈ ٹائپ ہے وہ ارشنل نمبر ہے ریشنل نمبر کو بیٹا ہم اردو میں کہتے ہیں ناتگداد اور ریشنل کو بیٹا ہم اردو میں کہتے ہیں ناتگداد یعنی کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جن کو بیٹا انگلیش میں نہیں سمجھ آتی ان کے لئے بیٹا یہ چیز ہے اردو میں بتاؤں گا ساتھ ساتھ ریشنل نمبر یعنی ناتگداد نمبر which can be put in the form P over Q where P over Q element integer یعنی integer mean Z and Q not equal to zero are called ریشنل نمبر یعنی سادہ لفظوں میں ایسے نمبر جن کو بیٹا ہم over کی فارم میں over mean جس کو بٹے کی فارم میں ہم لکھ سکتے ہوں اور جو element ہے وہ integer کی ہونے چاہیے integer کون سے ہوتے ہیں جو بیٹا جو پلس مانس one پلس مانس two پلس مانس three اور Q not equal to zero اس کا مطلب ہے جو اس کی over کی فارم ہے جو over والی term ہے یعنی جو Q یہ جو R ہے نظر یعنی یہ zero نہیں ہونا چاہیے اگر بیٹا یہ zero ہو جاتا ہے تو بیٹا یہ undefine ہو جاتا ہے اس کو ہم solve نہیں کر سکتے ہیں تو اس کی کچھ example ہے بیٹا three ایک ریشنل نمبر ہے اوپر ہم نے پڑا ہویا ہے over کی فارم میں ہونا چاہیے یہ three کے نیچے اگر one لکھ دیا جائے تو یہ P اور Q کی فارم میں آ جاتا ہے سیم اس طرح 7 ہے سیم اس طرح 4 ہے اب بات کی جائیں گے square root 16 کیونکہ اوپر ہم نے definition میں یہ نہیں پڑا ہوا یعنی square root والا کوئی function آ جائے تو بیٹا یہ square root والا term جو ان سے ہے جو function ہے بیٹا اگر اس کا square root define کیا جائے تو اس کا square root آتا ہے four تو four ایک rational number ہے اگر اس کے over میں one لگا دیا جائے تو یہ rational number بان جاتا ہے اسی طرح بیٹا rational number کو ہم ظاہر کرتے ہیں denote کرتے ہیں the set of rational number is noted by Q یعنی Q سے ہم اس کو denote کرتے ہیں اس طرح سیم irrational number کی بات کریں گے irrational number کو بیٹا ہم اردو میں کہتے ہیں غیر ناتق اداد اب اس کی definition the number which cannot be put in the farm P over Q یعنی ایسے number سادہ لفظوں میں بیٹا ایسے number جن کو ہم P اور Q میں نہیں لکھ سکتے یعنی جن کو ہم over میں نہیں لکھ سکتے بٹے میں نہیں لکھ سکتے اس کو بیٹا ہم irrational number کہتے ہیں اور جو P اور Q element ہوتے ہیں integer کے یعنی Z یعنی Z پہلے بھی بتا چکا ہوں اوپر Z کیا ہوتا ہے one plus minus two plus minus three ایسے element آ جاتے ہیں وہ integer ہوتے ہیں اور same Q not equal to zero یعنی Q zero نہیں ہونا چاہیے اس میں بھی تو یہ سارے ایک سارے rational number ہوتے ہیں for example scale root two یعنی اب اس میں دیکھو اوپر ہم نے تو پڑھا جو P اور Q element integer ہوتے ہیں integer میں نے بتا دیا plus minus one plus minus two لیکن ادھر example scale root two کی آ رہی ہے scale root three کی آ رہی ہے scale root five کی آ رہی ہے seven over scale root five آ رہا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں یہ سارے ایک سارے irrational number ہیں بیٹا ادھر ہمارے پاس irrational number rational نہیں ہے ٹھیک ہے تو scale root two یعنی یہ scale root جن کا define نہیں ہو سکتا عام لفظ میں کہہ سکتے ہیں ایسے element جن کا ہم scale root define نہیں کرسے scale root میں جن کا ہم جذر find نہیں بیٹا کر سکتے وہ آپ لوگ پاس irrational number ہوتے ہیں for example جتنے بھی ہمارے پاس prime number ہیں اگر ان کا scale root لے لیا جائے یعنی ان کا اگر جذر لے لیا جائے تو بیٹا وہ سارے سارے irrational number ہو جاتے ہیں تو بیٹا irrational number کو ہم ظاہر کرتے ہیں denote کرتے ہیں the set of rational number is denoted by q- یعنی q- سے بیٹا اس کو میں denote کرتے ہیں اور same اس کے بعد بیٹا بھی جو میں نے بتایا number کیا ہوتا ہے rational irrational کیا ہوتا ہے بیٹا ان کے اندر سے ایک mcu تا آپ کون ہے اور ایک short question ہے یعنی کبھی بار rational number کا mcu دے دیتا ہے یعنی اگر scale root 2 ہے تو یہ کونسی ٹائپ ہے rational ہے یا irrational ہے اس طرح کے بیٹا mcu دے آ جاتا ہے scale root 2 کی جگہ یعنی n آ جاتا ہے any number ہے any number of term تو بیٹا وہ پوچھے گا rational ہے یا irrational ہے اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے یعنی ان میں سے بیٹا mcu دے آپ کا آنا ہے اس کو آپ نے غور سے دیان سے بیٹا سمجھنا ہے اور پڑھنا ہے اس کو redoubt کرنا ہے بیٹا اس کے بعد type of rational number اب rational number کے بھی ہمارے پاس types ہیں اب terminating اور recurring decimal کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں بیٹا تھوڑا سا بریف کرتے ہیں کیونکہ ان میں سے بھی mcu پوچھا جا سکتا ہے terminating decimal کیا ہوتے ہیں a decimal which is only finite number of digits in its decimal part is called terminating decimal اب بات کریں گے سادہ لفظوں میں ایسے نمبر جو point کے بعد finite number ہوں finite digit دیتے ہوں اس کو بیٹا ہم terminating کہتے ہیں اب finite کیا ہوتا ہے یعنی finite بیٹا جس کے بارے میں آپ کو علم ہو یعنی جو محدود ہوتا ہے اس کو finite کہتے ہیں جس کی boundary value given ہوتی ہیں ہم لفظوں میں اس کو finite کہتے ہیں تو دوبارہ repeat کرتا ہوں a decimal which has only finite number of digit in its decimal part is called terminating decimal یعنی ایسے نمبر جو point کے بعد exact solution دیتے ہوں جو point کے بعد exact یعنی point کے بعد finite number of digit دیتے ہوں اس کو بیٹا ہم terminating کہتے ہیں فار اگزامپل یہ two zero two point zero four ہے یعنی zero جو four ہے وہ point کے بعد ایک finite number ہے یعنی exact solution ہے اس طرح point five zero 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 یعنی یہ بھی finite digit ہے اس طرح یہ zero point zero zero one four five یعنی یہ کہ point کے بعد exact solution دے رہا ہے تو بیٹا اس کو بیٹا ہم terminating decimal کہتے ہیں and next recurring decimal اب recurring decimal یعنی recurring or periodic decimal یعنی recurring کا دوسرا جو نام ہے دوسرا جو نیم ہے وہ periodic decimal is a decimal in which one or more one or more کا مطلب ایک یا ایک سے زیادہ digits number repeat indefinity جو یعنی عام سادہ لفظوں میں کہہ سکتے ہیں بیٹا ایسے نمبر جو point کے بعد ایک یا ایک سے زیادہ digit repeat ہوتے ہوں جو point کے بعد ایک یا ایک سے زیادہ number repeat ہوتے ہوں ان کو بیٹا ہم recurring decimal کہتے ہیں for example دیکھو یہ one over three ہے equal to اس کا جو answer آ رہا ہے اس کا جو zero point three three یعنی three three repeat ہوتا جا رہا ہے ڈاٹ آگے لگے ہوئے ہیں ڈاٹ ڈاٹ اس کا مطلب ہے son یہ اگر نمبر چلتے جاتے ہیں تو بیٹا یہ ایک recurring decimal ہے یہ point کے بعد one or more ایک یا ایک سے زیادہ digit repeat ہو رہے ہیں same next example zero point two seven اوپر جو اس کے جو line نظر آ رہی ہے بیٹا اس کو bar کہتے ہیں یعنی اس کو bar کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے یہ جو point ہے وہ repeat ہوتے جا رہے ہیں یہ آپ لوگوں نے metric میں پڑا ہوا ہے metric کے first chapter میں پڑا ہوتا ہے جو میں 2267 کے اوپر bar لکھا ہوتا ہے تو اس کا بھی یہ مطلب ہوتا ہے وہ point کے بعد جو digit ہے وہ repeat ہوتے جا رہے ہیں اور dot کا مطلب ہے آگے چلتے جا رہے ہیں یہ رکھتے نہیں ہیں ٹھیک ہے اس کو بیٹا ہم recurring decimal کہتے ہیں same اس طرح ہی recurring یعنی every terminating decimal اور recurring decimal جو اوپر ہم نے recurring decimal اور terminating decimal اب یہ recurring decimal ان دونوں کو بیٹا every terminating recurring decimal جو represent کرتے ہیں ایک rational number کو یعنی یہ دونوں number جو ان سے دونوں decimal جو ان سے ہیں وہ represent کرتے ہیں ایک rational number کو ٹھیک ہے اس طرح next اس طرح ہم نے rational کی دو types پڑھی ہیں اس طرح type of irrational کی ہیں یعنی non terminating decimal and non recurring decimal اب non terminating اور non recurring decimal کیا آتے ہیں پڑھ لیتے ہیں a decimal which is neither terminate جو terminate نہ ہو nor recurring جو recurring نہ ہو is called non terminating and non recurring decimal یعنی سادہ لفظوں میں کہہ سکتے ہیں یعنی جو terminating بھی نہ ہو اور recurring بھی نہ ہو اس کو ہم non terminating اور non recurring decimal کہتے ہیں for example 1.4142135 یعنی سادہ لفظوں میں پھر بتاتا ہوں یعنی ایسے نمبر جو point کے بعد repeat بھی نہ ہو اور point کے بعد exact solution بھی نہ دیتے ہوں یعنی point mean decimal decimal کے بعد exact solution بھی نہ دیتے ہوں اور repeat بھی نہ ہوتے ہوں بیٹا اُدھ کو ہم non terminating non recurring decimal کہتے ہیں for example یہ irrational number اس کے بعد یعنی جتنے بھی بیٹا بھی جتنے بھی definition پڑی ہے جس کے بارے میں بریف کیا ہے جی بیٹا اس کے بعد بات ہوگی what is a real number real number کیا ہوتے ہیں بیٹا اوپر ہم نے پڑے ہیں rational number اور irrational number تو بیٹا لکھا ہوا ہے the union of set of rational number and irrational number is called real number یعنی جو rational number کے set ہیں اور irrational number کے جو set ہیں اگر ان دونوں کا union لے لیا جائے تو بیٹا وہ real number ہو جاتے ہیں basically جتنے بھی number ہم نے پڑے ہوئے ہیں سارے سارے real number ہی ہوتے ہیں اور real number کو denote کرتے ہیں r سے اور r equaled ہوتا ہے بیٹا q union q ڈیش یعنی q rational کو ظاہر کرتا ہے اور q ڈیش irrational کو ظاہر کرتا ہے اس کے بعد next بیٹا آگئے note اب بیٹا اس میں note مارے پاس یہ ہے یہ بہت اہم چیز ہے جو اب میں بتانے لگا ہوں وہ آپ لوگوں کیونکہ اس کے اندر سے mcqs بیٹا بنیں گا mcqs بنیں گا اس کے اندر سے short question اس کے اندر سے بنیں گا mcqs بنیں گا اور 100% بیٹا بنیں گا اس کے علاوہ جو گجرالے بورڈ کے بچے ہیں اگر وہ سن رہے ہیں یعنی وہ اگر سمجھ رہے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بورڈ ہے تو اس میں سے یہ بیٹا mcqs بنیں گا اس کے اندر سے لہور بورڈ میں جا سکتا ہے فیصلہ بار بورڈ میں ملتان میں پنڈی بورڈ میں اس کے بعد یعنی پائی is a irrational number پائی ایک irrational number ہے اور 22 over 7 is a rational number یعنی 22 over 7 is a rational number اب بعد یہ ہوگی بیٹا اکثر بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں پائی کی جو ویلی ہوتی ہے وہ 22 over 7 equal ہوتی ہے تو ہم ادھر کہہ رہے ہوتے ہیں پائی ایک irrational number ہے اور 22 over 7 ایک rational number ہے بیٹا پائی جو ہونس ہے وہ ایک approximate value دیتا ہے اس کی value تھی 3.14 and something آگے چلتی جاتی ہے 22 over 7 کی value 3.14 سے ہی start ہوتی ہے لیکن جو پائی ہے اس کے کچھ ڈجٹ 22 over 7 7 کے ڈجٹ کے ساتھ ملتے ہیں یعنی compare کیا جائے تو اس کے کچھ point کچھ number اس کے ساتھ ملتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں جو پائی ہے وہ approximately 22 over 7 کی equal ہے پائی point کے بعد exact solution نہیں دیتا اور نہ ہی اس کے جو number ہیں وہ repeat ہوتے ہیں اس لئے بیٹا اس کو irrational number کہتے ہیں اور 22 over 7 اگر اس کو divide کیا جائے تو اس کے جتنے بھی number ہیں point کے بعد وہ repeat ہوتے ہیں point کے بعد repeat ہوتے ہیں تو اس لئے بیٹا ہم اس کو rational number کہتے ہیں اگر پائی کی بات کی جائے تو بیٹا اس کی تقیبن ایک لاکھ سے زیادہ value point کے بعد آتی ہیں لیکن وہ repeat نہیں ہوتی اور und define ہوتی ہیں تو بیٹا اس کو ہم irrational number کہتے ہیں اس کے بعد بیٹا second جو نوٹ ہے scale root of number which is not a perfect scale is an irrational number یعنی سادہ لفظوں میں اگر بات کی جائے ایسے number جن کا scale root define نہیں ہوتا جن کا perfect scale root نہیں آتا یعنی اس کو بھی ہم irrational number کہتے ہیں for example scale root 2 اس کا exact scale root نہیں آتا اس طرح scale root 3 ہے یہ بھی perfect scale نہیں دے رہا 5 ہے تو بھی perfect scale نہیں دے رہا جن کا perfect scale آتا ہے جس طرح ہم نے اوپر ابھی rational کی definition پڑھی تھی اس میں ہم نے لکھا تھا یہ scale root 16 یعنی یہ ایک perfect scale دے رہا ہے تو irrational number ہے تو اسی طرح ہے بیٹا جن کا perfect scale نہیں آتا یعنی یہ scale root 2 اس کا perfect scale نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے یہ ایک irrational number ہے ٹھیک ہے اس کے بعد note number 3 an approximate value of pi is 22 over 7 یہ اوپر میں نے بیٹا بتا دیا ہوا ہے یعنی پائی کی جو approximate value وہ کس کے اقل ہوتی ہے 22 over 7 کے اقل ٹھیک ہے بیٹا یہ آپ لوگ بعد جو topic تھا وہ number system کا جس کے اندر rational اور irrational real number کے بارے میں بتایا تھا اب یہ جو node میں نے بتا دیا ہے بیٹا اس میں mqs آنا ہے لازمان آنا ہے اس کے بعد بات ہوگی complex number کی کیونکہ complex number ہے number system کے اندر complex number بھی ہیں اور real number بھی ہیں جی complex number کیا ہوتے ہیں the complex number of the firm x plus iota y where x and y element real number real mean are are called complex number یعنی complex number میں دو چیزیں use کی جاتی ہیں ایک real اور ایک imaginary اس کے بعد اس کے بعد جو x ہے یعنی اس میں جو x نظر آ رہا ہے وہ x is called real part یعنی x جونس ہے وہ ایک real part ہے and y is a imaginary part of complex number اب real part کون سے ہیں اور imaginary part کون سے ہیں یعنی جس term کے ساتھ iota ہوتا ہے یعنی جس term کے ساتھ iota mention ہوتا ہے وہ بیٹا ایک imaginary part ہے اور جس کے ساتھ iota نہیں for example یعنی x یہ ایک real part ہے اور نیچے میں نے لکھا ہو ہے complex number is denoted by اور ایک complex number کو بیٹا ہم denote کرتے ہیں z سے یعنی complex number کو denote کرتے ہیں z سے for example یہ example میں نے لکھی ہے z is equal to 3 plus iota 4 یعنی اس میں جو 3 ہے وہ denote کرتا ہے x کو یعنی x کے equal یعنی x ایک real number یعنی اس طرح ہمیں پتا چلتا ہے 3 بھی ایک real number ہے iota 4 یعنی 4 y کو زار کر رہا ہے یعنی y ایک imaginary part imaginary part کیوں ہیں یعنی اس کے ساتھ iota لکھا ہوا ہے یہ بھی لکھ سکتے ہیں 3 کے ساتھ بھی iota سکتا ہے لیکن وہ 3 imaginary ہو جائے گا پھر 4 real ہو جائے گا next example 2 minus 5 iota 2 اس میں ایک real number اور 5 ایک imaginary part جی اس کے بعد بیٹا complex number may also be defined as the order pair یعنی complex number number کو ہم order pair سے بزار کر سکتے ہیں order pair z equal to x & y x & y اس میں real number ہے اب اس میں ہم یہ mention نہیں کر سکتے imaginary کونس ہے یہ اس کا order pair order pair میں real number ہی ہوتے ہیں جب اس کا order pair open کرتے ہیں تو بیٹا اس کے اندر پھر x جونس ہے ایک real part بن جاتا ہے و y جونس ہے imaginary part ہو جاتا ہے imaginary part a number whose scale root is negative is known as imaginary number یعنی scale root کے نیچے یعنی negative کا scale root یعنی جو negative scale root ہوتے ہیں بیٹا imaginary number ہوتے ہیں لکھا ہوا number whose scale is negative یعنی جس کا scale negative ہو اب negative کا scale root بیٹا نہیں ہوتا یعنی negative کا scale نہیں ہوتا دیکھو scale root minus one تو minus one جونسا وہ بیٹا ایک negative ہے تو negative کا scale root نہیں define ہوتا ہے جس چیز کو ہم define نہیں کر سکتے اس کو بیٹا ہم imaginary کہتے ہیں تو for example میں نے لکھا ہوا iota scale بیسکلی جو iota scale بیٹا یہ ہوتا ہے minus 1 to minus 1 یہ ہوتا iota کیس طرح اگر scale ہے اس کا ہم نے scale ختم کریں تو taking scale root both sides لیں گے تو بیٹا یہ آجئے گا اس کا scale root cancel ہو جے گا scale کے ساتھ to minus 1 کا scale root آجئے گا تو بیٹا یہ دو digit ڈیجڈ جونس ہیں iota scale equal to minus 1 and scale root minus 1 is equal to iota بیٹا یہ بہت ہی important ہے اور اس کے بعد اوپر ہم نے بولا تھا کمپلیکس نمبر کو ڈینوٹ کرتے ہیں زی سے نمبر کو غیرہ کرتے ہیں زی سے لیکن سی اف سی is a set of complex نمبر یعنی یہ جو complex نمبر ایک set ہے اس کو بیٹا ہم سی سے زارے کرتے ہیں اس کے بعد اس کا جو نوٹ ہے ایوری ریل نمبر یعنی جتنے بھی نمبر ہیں جتنے بھی ریل نمبر ہیں یعنی جتنے بھی ریل نمبر ہیں سارے analyse 친 작ładی کبلکس نمبر ہوتے ہیں کب ہوتے ہیں جب with zero اس کے اندر ہے جب zero ایک imaginary parent ہوتا ہے وہ سارے mateix parting number ہو جاتے ہیں جنگ avery real complex number with zero as imaginary part اس کے بعد set of real number is a special subset of complex number یعنی یہ set of real number ہے وہ special subset تو کس کا ہوتا ہے complex number کا یعنی real number subset کس کا ہے ایک complex number کا اس طرح بیٹا سیم آگے complex number کا conjugate conjugate complex number یعنی conjugate of complex number z ایک z ایک complex number ہے اس کا denote کرتے ہیں denoted by z bar bar mean conjugate یعنی اس کو conjugate کا نام بھی کہتے ہیں اور bar بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے کچھ بچے اس کو conjugate بول دیتے ہیں اور کچھ بچے اس کو bar کہتے ہیں ٹھیک ہے تو complex number obtained by changing the sign imaginary part of z یعنی اس کا کیا تعلق ہوتا ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے conjugate کا یعنی z میں جو element ہوتے ہیں جس کے ساتھ آئیوٹا ہوتا ہے اس کا بیٹا سائن چینج کرتا ہے جس کا imaginary جو پارٹ ہوتا ہے ہم لفظوں میں کہہ سکتے ہیں imaginary پارٹ ہی ہیں جس کے ساتھ آئیوٹا ہوتا ہے conjugate اس کا سائن چینج کرتا ہے real کا سائن چینج نہیں کرتا جو imaginary پارٹ ہے اس کا سائن چینج کرتا ہے یعنی example کیا ہے five is equal to z is equal to five plus آئیوٹا four اب دیکھو دین اس کا آگے میں نے لکھا ہوا ہے conjugate z conjugate یعنی z bar تو conjugate کیا کرتا ہے اوپر ہم نے پڑھا ہے چینج کرتا ہے سائن کس کا imaginary کا اب دیکھو ادھر imaginary کا جو سائن تھا وہ پلس کا تھا تو ادھر کیا آگیا ہے minus کا یعنی اس کا conjugate لیا ہے تو imaginary کا سائن چینج ہو جائے گا اس کے بعد نیکسٹ یعنی نوٹ مارے پاس ہے real number is self conjugate یعنی جو real number ہے اس کا conjugate وہی real number آئے گا یعنی دیکھو ادھر وہ five ہے نا five کا اگر میں conjugate لوں گا تو five ہی آئے گا اس کا کوئی سائن چینج نہیں ہوگا چینج کس کا ہوتا ہے imaginary کا یعنی یہ جو نوٹ میں نے لکھا ہے یہ بہت important ہے mcu's کے لیے a real number is a self conjugate یعنی یہ mcu's بن سکتا ہے بیٹا اس میں دیان سے آپ لوگوں نے اس کو read out کرنا ہے دیان سے سمجھنے بیٹا تو اس میں اندر mcu's آ سکتے ہیں اس کے بعد next complex number کی بات ہو رہی تو complex number میں آتا ہے modulus of complex number modulus of complex number کیا ہوتا ہے اس کو بیٹا دیکھتے ہیں the modulus of complex number z یعنی x plus iota y یعنی جو z x plus iota y complex number ہیں is defined as non-negative real number یعنی اس کو define کہتے ہیں non-negative real number کس کو modulus modulus میں مارے پاس non-negative real number ہوتے ہیں یعنی scale root x square plus y square is denoted by z modulus اس کو z modulus بھی کہتے ہیں اور مار بھی کہتے ہیں اب بیٹا بچے confused ہو جاتے ہیں اب بیٹے اس میں جو 9th class 10th class میں 9th class میں پڑھ کر آئے ہوتے ہیں جس میں matrix ہوتا ہے اوہ در ہے بچے کہہ دیتے ہیں یہ مارے پاس ڈیٹرمنٹ ہے بیٹا اس کو matrix میں اس کو ڈیٹرمنٹ کہتے ہیں complex number میں بیٹا اس کو ہم modulus کہتے ہیں یا مار بھی کہہ سکتے ہیں مار بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے if z equal to x plus iota y جب اس کا بیٹا ہم modulus لیں گے z کا modulus کیا ہوتا ہے جو real ہے اس کا سکیر پلس جو imaginary part ہے اس کا سکیر یعنی جو real ہے اس کا سکیر اور جو imaginary ہے اس کا سکیر imaginary part کا سکیر ایوٹا نہیں اس میں use ہوگا صرف imaginary کا سکیر لیا جائے گا تو سیم اس طرح بیٹا میں نے یہ figure بھی بنائی ہوئی ہے یعنی ایک مابلوں پاس x axis اور y axis plane ہے تو یہ first quadrant ہے ٹھیک ہے اس کے اندر بیٹا یہ مانے پوائنٹ یہ ہے region سے ایک پوائنٹ ڈی ہے تو یہ x axis ہے اور یہ y axis ہے اور یہ point جس کو ہم position vector کہتے ہیں اس میں یعنی vector کا جب چپٹر فزیکس میں ہم پڑھتے ہیں تو اس میں اس کو position vector کہتے ہیں لیکن اس میں ہم position vector نہیں اس کو بولیں گے ٹھیک ہے یہ ایک point ہے x and y یعنی x زار کرتا ہے x axis کو y زار کرتا ہے y axis کو ٹھیک ہے اور اس کا جب modulus لیں گے تو modulus آجے گا ریل کا سکیر یعنی x کا سکیر پلاس imaginary کا سکیر یعنی y کا سکیر اور سکیر روٹ یہ بیٹا اس کا graph ہے اس کے بعد next اب لیکن کو ہے یہ ساری چیز کو نیچے brief کرنے لگوں بیٹا the modulus of complex number the modulus of complex number ہے اس کا یہ modulus لی ہے distance from the origin اب یہ distance یعنی یہ region سے اس کا یہ جو distance ہے of the point اس point تک representing the number یہ جو نمبر کو represent کر رہا ہے تو بیٹا یہ point سے یعنی origin سے لے کر اس point تک جو چیز میں نے find کی ہے جو اس کا distance ہے تو بیٹا اس کا موڈلس کہتے ہیں the modulus of complex number is distance from origin of the region of point representing the number یعنی point سے لے کر یہ جو point origin ہے zero سے لے کر اور اس point تک یہ جو ان سے point ہے جس کے element order پر x اور y اس کا جو جتنا بھی distance ہے وہ سارے 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 ایک modulus گزار کرتا ہے یہ نیچے اس کی میں نے کوئی numerical value بھی لکھی ہوئی ہیں یعنی z is equal to 3 plus iota 4 اس میں 3 ایک real number ہے 4 ایک imaginary part ہے جب اس کا modulus لیں گے یعنی 3 کا scale plus 4 کا scale 4 mean imaginary scale ہے ان کا scale open کریں گے scale root 9 plus 16 آجے گا 9 plus 16 ہوتا ہے 25 25 کا scale رول ہوتا ہے 5 بیٹا یہ تھا modulus اس طرح بیٹا آپ کے پاس کوئی بھی mcqs میں یا short question میں آپ لوگ پاس question آ سکتا ہے یعنی اس کا modulus find کریں تو modulus بیٹا آپ لوگوں نے اس طرح اس کا find کرنا ہے next بیٹا اب بیٹا جو بات آپ کرنے جا رہا ہوں آپ کے ساتھ share جو آپ لوگوں کو سمجھانے جا رہا ہوں اس chapter میں بیٹا جتنے بھی میں نے important mcqs لکھے ہوئے ہیں important mcqs اب important mcqs کے دیکھے پیچھے میں نے بتایا تھا if n is a prime number میں نے یہ بولا تھا prime number کا اگر scale root لے لیا جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے یعنی prime number کا اگر scale root لیا جائے تو بیٹا وہ ایک irrational number ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یعنی prime number کون سے ہوتے ہیں جو خود پر divide ہوتے ہیں جن کا scale root defined نہیں کیا جاتا تو بیٹا اس طرح اس کی mcqs آئے ہیں کہ وہ ایک irrational number ہو گئے تو بیٹا 4 آپ لوگوں پاس option ہوگی اور میں سے ایک آپ لوگوں پاس exact ہوگی وہ کون سی آگئی ہے irrational number اس طرح number of scale root 3 is end دیکھو جو 3 ہے وہ ایک prime number ہے 3 ہے کہ prime number ہے تو prime number کا scale root defined نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ بھی کیا آگیا پھر ہے 4 option ہے یعنی natural number rational number irrational اور integer تو اس کا مطلب بیٹا یہ آپ لوگوں پاس ہے irrational ہے اب دیکھو example آگی جو اوپر ہم نے theory پڑی تھی 22 اور 7 is called 22 اور 7 کو بیٹا میں نے کیا بولا تھا rational تو یہ بیٹا اس کا exact solution ہوگا وہ rational ہوگا اس طرح پائیز دیکھو پائی کے بھی بعد میں نے کی تھی پائی آپ لوگوں پاس کیا گیا اب اس نیچے نیچے ایم سی گودھا ہے دیکھو if n is not a perfect scale اب دیکھو n ایک perfect scale نہیں ہے اوپر دیکھو لکھا ہے میں نے n is prime number تو نیچے آگیا n is not a perfect scale یہ دونوں چیزیں اوپر ہم نے پڑھی ہے تو n perfect scale نہیں ہے تو perfect scale کون سے نہیں ہوتے irrational number یعنی جن کا کوئی perfect scale نہیں define ہوتا یعنی یہ 3 scale root 3 ہے یہ بھی ایک not a perfect scale ہے اس کا مطلب اب یہ بھی ایک rational number ہے ہاں یہ property یہ property ہے property for all یعنی ultra a کا مطلب ہوتا ہے بیٹا for all a element کس کا real number کا a is equal to a is card اب یہ ایم سی گودھا یہ basically بیٹا property ہوتی ہے real number کے یہ آپ نے بک میں سے دیکھ لینا property کو read out کر لینا ٹھیک ہے اب دیکھیں بیٹا a is equal to a اس میں دو چینے ہیں اگر reflexive بھی ہے symmetry بھی ہے transitory بھی ہے اور community بھی property ہے ٹھیک ہے اس میں exact جو element خود کے equal ہی ہوں ٹھیک ہے جو element خود کے equal اس کو ہمیں reflexive کہتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح for example آئینے میں جب آپ لوگ اپنے آپ کو دے جی بیٹا یعنی reflexive یعنی اس کا جو answer ہے وہ reflexive ہے ایکجیمپل میں دینے لگا تھا یعنی اگر ششے میں اگر دیکھا جائے اپنے آپ کو اگر آپ کا اکس آپ ششے میں دیکھتے ہیں تو آپ کا اکس ہی نظر آئے گا یعنی کسی اور کیا اکس نظر نہیں آئے گا صرف آپ کی picture ہی کلیر ہوگی تو بیٹا اس کو reflexive کہتے ہیں سیم نیچی طرح اسی طرح ہی بیٹا next is z equal to x plus iota y x اور y element real number کے then z z یعنی modulus یہ کس کے equal ہے اوپر بیٹا ہم نے یہ پڑا ہوا ہے کس کے equal ہے یعنی real کا scale plus imaginary کا scale اوپر scale root یہ اس کے exact answer ہے اگر بات کی جائے minus iota کی whole power 19 is equal to یعنی یہ کس کے equal ہے بیٹا اس کو اپنے solve کرنا ہے کیونکہ iota square ہم نے پڑا ہوا ہے minus 1 کی equal ہوتا ہے تو بیٹا اس کو آپ لوگ نے solve کرنا ہے اسی طرح conjugate of minus 2 plus 3 iota یعنی conjugate minus 2 plus 3 iota اب اس کا conjugate لینا ہے conjugate کوئی بیٹا جس کا ہمیں باہر کہتے ہیں تو conjugate میں کیا کرتے ہیں جو imaginary part ہے اس کا sign change کرتے ہیں اب اس میں imaginary part کونس ہے 3 ہے اس کا مطلب اس کا sign change ہوگا جو real ہے اس کا sign ہی change یا اوپر ہم نے پڑا ہے جو real کا conjugate itself ہی conjugate ہوتا ہے اس کا تو real پر کوئی فرق نہیں بیٹا پڑے گا جو imaginary part ہے اس پر فرق پڑے گا اگر plus کہتا وہ minus کا ہو جائے گا اب اس میں option دیکھیں کونس ہے اس کا option جو مجھے لگ رہا ہے وہ بھی ہے minus 2 minus 3 iota دیکھو اس میں جو conjugate لینا ہے تو imaginary part کا sign change ہوگا real کا نہیں ہوگا سیم اس طرح the modulus of complex number the modulus of complex number دیکھو modulus 3 minus 4 iota یہ اوپر بھی میں نے example دی تھی اسی طرح ہی بیٹا 3 کا یعنی modulus لینا ہے اس کا مار لینا ہے real کا scale جس طرح یہ example یہ mcp ہے real کا scale real mean 3 ہے 3 کا scale plus 4 کا scale تو بیٹا یہ اس کا جو rejection ہوگا 5 ہوگا اس کو جب صال آپ کریں گے example اوپر میں نے دی گئی ہے the number scale root minus 1 اس card اب دیکھو اوپر minus scale root minus 1 کی بھی example میں نے دی ہے یعنی scale root negative کا scale root بیٹا define ہی نہیں ہوتا اگر اس کا مطلب جس کا scale root define ہی ہوتا پھر کون سا ہوتا complex number آجے گا کون سا آجے گا complex کیوں ہوگا یہ minus 1 basically کس کا equal ہوتا ہے iota scale کے equal تو iota scale کا scale root لیں تو بیٹا یہ کس کے equal آجاتا ہے iota کے equal تو اس کا مطلب یہ complex number ہے سیم اس طرح ہی z is equal to a and b ایک order پر میرا complex number رکھے تو then z inverse یعنی اس کا inverse find کرنا ہے یعنی اس کو ہما multiplicative inverse بھی کہتے ہیں تو z کا multiplicative inverse کا بیٹا جو فارملہ ہمارے پاس وہ یہ ہے ڈی جو a over a scale plus b scale and minus b over a scale plus b scale یہ بیٹا اس کا exact solution ہے اس کا multiplicative inverse وہ یہ آئے گا next minus 1 کی power minus 21 over 2 بیٹا یہ بہت ہی important mcq ہے اور یہ short question بھی آ جاتا ہے یعنی یہ important mcq بھی ہو رہا short question بھی آ جاتا ہے اب minus 1 کی power minus 21 over 2 تو بیٹا اس کو اب انہیں solve کرنا ہے تو اس کا جو answer آئے گا وہ minus iota آ جائے گا اس کے بعد addition یعنی seven and nine plus three and minus one یہ order pair minus five یعنی دو order pair ہیں ان دونوں کو بیٹا پلس کرنا ہے تو order pair یعنی complex کی فارم ہے تو یہ order pair تو رہتے ہیں real number ہم نے اوپر پڑا ہو گیا اگر complex number order form میں آ جاتا تو اس کا order pair میں آ جاتا تو اس کا ہمارے real number کہتے ہیں تو بیٹا اس کو open کریں complex کی فارم میں تو پھر اس دونوں کو add کریں تو آپ سلویشن آ جائے گا ٹھیک ہے ٹین and four یعنی اس کا جو ڈی جوز ہے وہ ٹین and four اس کا ایم سی کوز آ جائے گا اس طرح میں minus a and minus iota b کا conjugate is equal to دیکھو اب اس کا conjugate لینا یہ بھی بیٹا important mcq ہے پیپر میں آیا ہوا ہے تو بیٹا conjugate کیا کرتا ہے جو imaginary part ہے اس کا sign change کرتا ہے real کا sign change نہیں کرتا ہے real کے ساتھ ایوٹا نہیں ہوتا ہے imaginary جو پارٹ ہے یعنی ایوٹے والا جو پارٹ ہوتا اس کا imaginary part کہتے ہیں اب اس میں اگر دیکھا جائے تو یہ minus a plus iota b یعنی بی جوز میں لگتی ہے یعنی بی جوز اس کا exact solution ہے کیونکہ conjugate ہے conjugate imaginary کا part imaginary جو پارٹ ہے اس کا sign change کرتا ہے اسی طرح ہی additive identity additive inverse of a یعنی additive inverse addition کا جو اس کو inverse کہتے ہیں a element کس کا real number کا تو بیٹا اس کا جو inverse ہے a کا addition solution کے لیے آسے وہ minus a ہے ٹھیک ہے اس کے بعد union of set of rational number and irrational number یعنی پیچھے میں definition پڑھی ہے rational اور irrational کا union لیا جائے تو وہ کون سے number ہوتے ہیں بیٹا وہ real number ہوتے ہیں real number ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد بیٹا ہمارے پاس اس chapter میں جتنے بھی important short question ہے جو paper میں آ چکے ہیں جن کے hundred percent chance ہوتے ہیں paper میں آنے کے بیٹا وہ میں نے ادھر لکھے ہو ہیں تو بیٹا یہ جو short question اگر آپ لوگ کر لیں یہ جتنے بھی میں نے twelve and thirteen لکھے ہو ہیں تو بیٹا آگے لوگ کر لیں گے important short question تو آپ کے تین short question complete ہو جائیں گے hundred percent complete ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس میں جو first short question ہے define کرنا rational number یہ اوپر میں بتا کے ہوں rational number کیا ہوتا ہے اس کے بعد ڈیفائن ہے irrational number یہ بھی بیٹا اوپر ڈیفائن کیا ہوا ڈیفائن کیا ہوتا ہے ڈیفائن کیا ہوتا ہے does the set one minus one کہ اس پر process کرنا clear property with respect to addition and motivation کی بیٹا یہ دو property ہیں addition and motivation یہ کس کی property ایک real number کی ہے اب بک میں دیکھنا بک کے second page پر بیٹا اس کی property کیوں نہیں ہے تو اور یہ جو دو short question ہے یعنی یہ one and minus one zero and minus one بیٹا یہ ان میں سے یہ one point one کا first question ہے تو اس میں سے بیٹا ہنڈرڈ پرسنٹ short question بیٹا بن جاتا ہے لازمین بیٹا یہ کرنا یہ بہت ہی important ہے اس میں سے short question ضرور بن جاتا ہے if I showed that for all z element کس کا complex کا یعنی complex کو set کو زار کرتے ہم c سے z کو زار کرتے ہم number سے complex number سے تو z square plus z کی power minus two is a real number بیٹا یہ بھی important ہے اس کو بیٹا آپ لوگوں نے کرنا دیان سے یہ one point three exercise question ہے simplify کریں four plus sixteen x over four by justify each step اس کا بیٹا ہر step کو justify کرنا ہے بہت ہی important short question ہے سیم اس طرح ہی one over four plus one over five over one over four minus one over five by justify step یہ بھی بیٹا بہت ہی important ہے اس کے بعد write a simple complex number iota over one plus iota بیٹا یہ بھی important short question ہے simplify five and four divided by minus three and five یعنی ایک order pair میں complex number ہے اس کو ہم divide کرنا ہے تو بیٹا یہ بھی important ہے simplify the following دیکھیں میں نے پہلے بتائینا ہے اس طرح ہی مارے پاس ایک ایم سیگوز بھی ہم نے اوپر کر کر رہے ہیں یعنی بیٹا یہ minus iota کی power 90 یہ بھی ہمیں سیگوز کر کے ہیں minus one کی power minus twenty one and two یہ بھی ایم سیگوز میں کر کے ہیں iota raised to power 101 یعنی بیٹا یہ ایم سیگوز میں کیا ہے لیکن یہ important ہے short question ہے اس کے بعد یہ جو بھی میں بتانے لگا question proved that z conjugate is equal to z if and only if z is the real number بیٹا یہ بھی important short question ہے ٹھیک ہے اکثر پیپر میں بیٹا یہ آ جاتا ہے تو بچے اکثر اس کو نہ غلط کر دیتے ہیں بیٹا آپ نے دیان سے اس کو کرنا ہے یعنی یہ بہت important ہے board of کے board کے لیے آسین show that for all x belong کرتا ہے یعنی x element کس کا complexion number کا تو z minus z conjugate کا whole scale is a real number بیٹا یہ بھی important short question ہے when the multiple inverse یہ multiple inverse ہے اوپر میں نے formula بھی بتایا تھا آپ کو تو بیٹا یہ بھی important ہے اس کے بعد اگر بات کی جائے show that z dot z conjugate is equal to z modulus کا scale and z element کس کا complexion number بیٹا یہ proof ہے one point three سے پہلے پہلے تو بیٹا یہ بھی important ہے تو بیٹا یہ آپ کیا سارا چپٹر تھا یہ چپٹر تھا اس کے اندر بیٹا آپ نے جتنا کچھ بھی پڑھا ہے ابھی mcqs بھی پڑھے ہیں اس کے بعد بیٹا یہ modulus کا black number پڑھا ہے یعنی بیٹا جو کچھ بھی پڑھا ہے تو بیٹا اگر آپ لوگ اس چیز کو اچھے طریقے سے پڑھ لیں گے سارے نمبر کو جو جو میں نے بتا چکا ہوں اس چیز کو اگر آپ اچھے طریقے سے پڑھ لیں گے بیٹا آپ کا ایک mcqs بھی اور تین شارپ question بھی سالو ہو جائیں گے بیٹا جو میں نے mcqs آپ کو دی ہیں یا آپ کو بتائیں گے بیٹا اگر آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے کر لیں گے تو آپ کا ہنڈر پرسنٹ شور بیٹا آپ کا mcqs سالو ہو جائے گا بیشک وہ گجران لگا بورڈ ہے لاہور بورڈ ہے فیصلباز بورڈ ہے یا پھر راولپنڈی بورڈ ہے تو جو شارپ question میں نے بتائیں گے بیٹا یہ بھی آپ لوگ کر لیں گے تو بیٹا آپ کے بھی شارپ question بھی تین اچھے طریقے سے اٹیمٹ ہو جائیں گے اور انہی question میں سے بار بار شارپ question ریپیٹ ہو رہے ہیں تو بیٹا آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے کرنا ہے امید ہے آپ کو جو میری ویڈیو ہے یہ میرا لیکچر ہے سمجھ آگئی ہوگی تو بیٹا میں نے اس میں زیادہ انگلیش کے ورڈ یوز نہیں کیے بیٹا سادہ الفاظ میں آپ کو بیٹا سمجھا ہے ہم نے ایک ہوگئے جس بچے کو نہیں بھی سمجھ آگئے اس کو بیجی کینن سمجھ آگئے گے تھینکیو بیٹا اوکے بیٹا خدا حافظ گوڈ لک